ایک بڑی خبر مزفرپور کے آپریشن کانٹ سے جوڑی ہوئی آپ کو بتا دیں جس پر ای بی پی نیوز کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے بیہار کے مزفرپور میں جس آئی ہاسپٹل کی وجہ سے 27 لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی 15 لوگوں کی آنکھوں کو نکالنا پڑا اس اسپتال کے خلاف خلاف اب ایف آئی آر درج ہو گئی ہے ای بی پی نیوز پر خبر دکھائے جانے کے بعد سبل سرجن نے مزفرپور آئی ہاسپٹل کے پرابندھک آپریشن کرنے والے سرجن اور اسپتال میں نرسنگ سٹاف کے خلاف بھرمپورہ تھانے میں مقدمہ درج کروا ہے آپ کو بتا دیں کہ 22 نیوز پر آئی ہاسپٹل میں نیموں کی اندیکھی کر 65 لوگوں کا موتیابندھ آپریشن کیا گیا تھا لیکن بعد میں آنکھوں میں انفیکشن ہونے لگا اس کے بعد ایک دو نہیں بلکہ اب تک 15 لوگوں کی آنکھیں احتیاطاً نکالنی پڑی ہیں انفیکشن کھلنے کی وجہ سے ای بی پی نیوز اسپتال کے بھیتر کی تصویریں نہیں دکھاتا ہے لیکن خبر کی سمیدن شیلتہ کو دیکھتے ہوئے یہ تصویریں دکھانی ضروری ہیں جی ہاں نتیش کمار کی سرکار سے اس وقت یہی سوال پوچھنا سہی ہے کہ آخر بیہار میں ہو کیا رہا ہے اتنے لوگوں کو اپنی آنکھوں کی روشنی دوانی پڑی اس کے ذمہ داری کون لے گا نتیش کمار سرکت سوال بھی نہ پوچھا جا رہا ہوتا اگر ای بی پی نیوز نے خبر نہ دکھائی ہوتی بیہار کے مجفر پور سے جہاں ایک اسپتال کی گھور لاپروائی کی وجہ سے موتیابندھ کا آپریشن کروانے والے 25 لوگوں کی آنکھیں خراب ہو گئی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ چار لوگوں کی آنکھیں نکالنی پڑی بزفرپور میں آقفوروہ کانڈ کی سب سے پہلے خبر ای بی پی نیوز پر دکھائی جانے کے بعد پرشاسن حرکت میں آیا آننفانن میں ایک ٹیم بنائی گئی اور آنکھ کا غلط آپریشن کرنے والے اسپتال پر ایکشن ہوا بزفرپور آئی ہسپٹل کو بند کیا گیا لیکن کیا اتنی کاروائی کافی ہے آخر جن لوگوں کی روشنی گئی جن کے دنیا میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی نے اندھیرہ کر دیا ان بیچاروں کو کس بات کی سزا ملی غریب ہونے کی یا پھر سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں پر بھروسہ کرنے کی کیونکہ جن کے آنکھوں کی روشنی گئی ہے پریشانی صرف ان کے نہیں ہے بلکہ پورے پریوار کی ہے موٹی عبند ہے ہی دوسرا کا ہم اپریشن کرانے جایا ہی تھا تو دوسرا کا آنکھ ہی نکال دیا گیا اب کیا لگ رہا ہے کہ آپ پھر اپنے دوسرے آنکھ کے موٹی عبند کا اپریشن کروانے کا ہمت کر سکیں گے نہیں اب تو اس کو میں کراؤں گا ہی نہیں جو ہے اسی پر اگر جندگی تجھے بسر ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو بھی مانگنی کی نوبت آگی وپکش اب مکھے منتری نتیش کمار سے جواب مانگ رہا ہے اور ساتھی دوسریوں کے خلاف کڑی کاروائی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے مانگل پانڈے جی جو منتری ہے ان کو تو ریزائن کرنا چاہیے چونکہ سواس ویشتہ پوری چرمرا گئی ہے ان کے کنٹرول میں ڈاکٹرز نہیں ہیں گلت ڈاکٹرز گلت آپریشن کر رہے ہیں اور سب کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں سرکار کو اس پر سنگیان لینا چاہیے اور جو پیرت بیکتی ہے اس پر اس کو سرکاری مدد ملنی چاہیے بی جے پی بھی دوشیوں پر کاروائی کی بانگ کر رہی ہے یہ لاپرباہی ہے جس نے ایسا کیا ہے اس پر سکت سے سکت کاروائی ہو وہیں راشتری امان وادکار آئیوب نے سواتا سنگیان لیتے ہوئے بیہار سرکار کو نوٹیس بیجا ہے اور ریپورٹ مانگی ہے انہی آرسی نے کہا ہے کہ نیام کا مطابق ایک ڈاکٹر عدیقتم بارہ سرجری کر سکتا ہے لیکن اس ماملے میں انہیں خبر ملی ہے کہ ایک ڈاکٹر نے 65 لوگوں کا آپریشن کیا جو کی بے حد گمبیر ماملہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نتیش کمار اتنے بڑے کانڈ میں کس طرح کا ایکشن لیتے ہیں جو کی بے حد گمبیر ماملہ ہے